لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ دیوانِ حالی ہے اللہ مَا اقبال ہے اور بڑے بڑے شاعر ہیں وہ تو جائز ہیں لیکن شیر و شاعری میں عورتوں کی ظروفوں کی تعریف کرنا اور عورتوں کی آنکھوں کی تعریف کرنا یہ حرام ہے اور ایسے انداز میں تعریف کرنا کہ بندہ ایسے سمیں تائز ہے وہ دیکھ رہے آپ نے آمود سے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرما دیئے وَاشْوَالَا وَيَتَّبِي عَمُ بُلْغَابُونَ جن کی پیروئی وہ کرتے ہیں جو گمرار ہیں ہاں مگر وہ شائر اللہ اللہین آمنوا آمنوا الصالحات جو ایمان والے ہیں عمل اچھے ہیں ذکر اللہ کثیرا اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے حضور کے شائر حضرت حسام حضور کی تعریف میں مدہ میں قسیدے پڑھتے تھے وہ جائز ہیں تو بارا جو شیر و شائری قرآن و سنت اسی لئے اللہ کسی نبی کو شائر نہیں بتا کیونکہ شیر و شائری جو ہے نا اس میں لازمان مبالغہ ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ تیمور لنگ نے بڑا قابل میں اپنا شاہی محل بنایا اور قصر بنایا سمرکند اور مخالہ میں تو ایک شائر دے اس نے ایک شیر کہا کہ میرے محبوب کے رخصار پہ جو تل رہنا یہ سمرکند اور مخالہ میں اس پہ صدقے کر دوں صدقہ کر کے پھینک دوں بادشاہ کو پتہ لگا اس نے بلایا انہوں نے کہا پکڑ کے دے اوشہ حضرت پہ انہوں نے کہا بدبخت میں نے سمرکند بخالہ میں بنانے میں سالہ سال لگا دی تو انہوں نے محبوب کے تل پہ صدقے کر دی حوالے کر دی انہوں نے کہا اسی لئے تو بکھا پہ رہا ہوں جب میں نے اتنا لوٹا دیا تو میں نے پایا تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ شائر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں ایک شائر تیمبر ہوئے اپنے لنگ اس اندربار میں کھڑا تھا تھا نابینا وہ نے کہا کہ تم یہ بتلا ہو اصل تو بادشاہ نے چوٹ کی طریقے سے اس نے کہا یہ بتلا ہو یہ دولت جو ہے یہ اندھی ہے یہ آنکھوں والی ہے وہ نے کہا جی اندھی کیسے اندھی ہے اندھی نہ ہو یہ تم نگڑے کو مل جاتی ہے میں بکھا دیتا یہ دولت ہے یہ اندھی جیز بادشاہ کو غصہ تو بڑا ہے لیکن پی گیا لیکن آپ آل دی آدھا شہر بندگی ہوگی نا اگر اسے بات کو میں مزی چھے روگا